آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا اور میرا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اور اس کا ریزلٹ آگیا ہے اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ میری لائف کا سب سے بیس فیصلہ ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے میں ایک اور پرسپیکٹیب آپ سے شیئر کرتا ہوں let's suppose آپ نے جوب چھوڑ کے بزنس کرنے کا فیصلہ کیا اور دو سال میں آپ کے پاس گاڑی آگئی گھر لے گیا آپ کا بزنس گرو کر گیا obviously یہ ایک اچھا فیصلہ ہے لینے یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے اس کا اندازہ آپ آج نہیں لگا سکتے پچاس سال بعد جب اس بزنس کی بنیاد پہ آپ کی next generation کی life اور quality of life بہتر ہو جائے گی تو کچھ آپ اس فیصلے کا impact مہین کر پائیں گے سو سال بعد دو سو سال بعد آپ کی آنے والی چار چھے آٹھ جنریشن اس کی life change ہو گئی اس ایک فیصلے کی وجہ سے جو آپ نے لیا جوب چھوڑ کے بزنس کیا اور اس میں محنت کی تو شاید اس فیصلے کا impact زیادہ اچھے طریقے سے آپ اور ہم measure کر سکیں کتنی companies ہیں دنیا میں جن کو دو سو سال ہو گئے more than hundred years ہو گئے اسکی ایف پیپسی کوکا کھولا کتنی ایسی companies ہیں ایف ایجی اور بہت ساری companies سو آپ اور ہم بھی فیصلے کرتے ہوئے long term سوچ کو لے کے چلیں ایک بات بتائیں جن لوگوں کو آج آپ اور ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں جبکہ وہ دو سو تین سو سو سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں کیا بجا ہے کہ آپ اور ہم آج بھی ان کا نام زندہ ہے موسیقی